جان کے دوران ایک عجیب غریف شادی ہوئی ہے دراصل پرشاشن سے انمتی ملنے کے بعد شادی تو ہو گئی لیکن دولہ دیدھن کو لے کر اپنے گھر نہیں پہنچا ادھر دولے کی ماں گھر پر رسمی کی تیاری تو کر لی تھی ماں نے لیکن اسے موقع نہیں ملا اتنا ہی نہیں بلکہ دولے کی پتا بھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں دیکھ پائے ہوا یہ کہ مدربردیش کے نوروزاباد میں ہوئی شادی کے بعد جب بباہت جوڑا کوریا زلے کے منندرگر پہنچا تو شہر کی سیمہ میں تینات ٹیم میں نے کارنٹین سینٹر میں چودہ دن کے لیے رہنے کے لیے بھیج دیا شادی کا کارٹ باٹنے اتر پر دیش کو اے دولے کی پتا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہیں فسے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لڑکے کی شادی تک نہیں دیکھ سکے ہوئے دولہ سوشیل گپتہ منندرگر کے بدن سنگھ محلہ کا رہنے والا ہے جس کی شادی سمن نامک لڑکی سے ہوئی شادی میں دونوں پاکشوں سے کل نو لوگ شامل ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم گھر میں اکیلے ہیں اور ہماری ممی ہے بھائی ہے اور ابھی اپنے دلدن کو بھی لے کے آئے ہماری گھر میں سالہ لگا ہماری انگماز بھی ایک دوا روش کھاتی ہوئی تھی تھا اگر ہمیں ایسے سوٹی میں کارنٹائن کر دیا جائے ہم کیا کریں گے ہم اگر کارنٹائن کرنے ہیے کم سرکار کیا اور یہاں کے اجیم اور کلکٹر سے ملے گن کرنا چاہیں گے میں کارنٹائن میں گھر یہ کیا جائے ہمارے بیٹے کھساد ہی تھا ہم بچے کے ساتھ چلے گئے تھے نا روزہ بار ادھر سے بیدائی کر کے دلہن کو لائے جو ریتی ریواز ہے ابھی سب گھر میں ہی کرنا ہے کچھ جو ہی نہیں ہے وہاں ہاں آ کر یہاں بھی پھرس گئے ایسا ہے کہ ہم بی پی کا پلٹ بیسر کا مریض ہیں ایک ٹکی دوا روز دو تھے کھاتے ہیں میں نہیں کھائے ہوئے تو پھر میرا ہاتھ کو لکڑا جاتا ہے تب ایک خراب ہو جاتا ہے گھر پر ہی دوا ہے گھر پر سب جو یہاں ہم کو کر رہے ہیں ہم کو گھر پر ہی بلکی لاکھ کر دیجئے شہدر برزل میں